دوستو جانیے اس شخص کے بارے میں جس نے مردہ ہونے کے باوجود گھوڑوں کی ایک ریس میں فتح حاصل کر لی جی ہاں یہ بات ہے 1923 کی جب نیو یارک میں فرینک ہیس نامی شخص نے مردہ ہونے کے باوجود گھوڑوں کی ایک ریس میں فتح حاصل کر لی در حقیقت گھوڑوں کی ایک ریس کے مقابلے میں فرینک بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ شریک تھا لیکن دورانے ریس ہارٹ اٹیک کی وجہ سے گھوڑے پر ہی فرینک کی بہت واقع ہو گئی تاہم وہ گھوڑے سے گرا نہیں یہاں تک کہ اس کا گھوڑا سب سے پہلے ون پاؤنٹری کا راز کر گیا